مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا دیکھنے کا ویسے ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ادار آئے ویڈیوز میں جب تک دیکھا ہے وانا مجھے یہاں گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا ہوا ہے خواہش تھی کہ دیکھوں گھوموں پھروں آگاہ صاحبان کے ساتھ کبلہ کے ساتھ اگر پہلے آ جاتے تو گھومتے لیکن جو ویڈیوز میں دیکھا ہے اور آگاہ کی جو فکر دیکھی ہے اس سے نہ صرف میں متاثر پورا پاکستان متاثر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائیان میں پہلی بار تو میں یہاں پہلی بار آئے ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ان کا ڈی سی پلین ازاداری کے علاوہ نوجوانوں کا ایک جوش اور ہماری خدمت کرنا ازاداروں کی خدمت کرنا اور اوپر ماشاءاللہ جب ہم پڑھنے آئے تو نیچے جب ماتمی ماتم کر رہے تھے اور نیچے ازادار گریہ کر رہے تھے بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کربلا میں کھڑیں ٹھیک ہے نا وہاں کا منظر اور ویسے ماشاءاللہ انہوں نے سجائے بھی ایسے لگے سرا کہ ہم کربلا میں یا نجف میں یا کربلا میں ایسا معاول اور ہمیں اچھا لگا ماشاءاللہ ہم امت مسلمان کے لیے یہی پیغامے کہ مولا حسین آئیڈیل ہے سب مسلمانوں نہ صرف ازاداروں کے لیے مسلمانوں کے لیے اتعاد اور وحدت کی ایک نشانی ہے ایک ہمارا قصیدہ ہے اس کا سرائقی میں بھی ترجمہ اردو میں کر لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں تو اہل سنت اپنی مسجد میں جاتا ہے اہل تشیعہ اپنی مسجد میں لیکن ازاداری امام حسین ہے اسی جگہ جہاں شیعہ بھی ہے سنوی بھی ہے سکھ بھی ہے ہندو بھی ہے یہ وحدت کا پیغام نہ صرف مسلمانوں میں تمام مذہب جیتے ہیں ان کو ایک وحدت کا پیغام دیتی ہے آئیڈیل ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے کیونکہ مولا حسین نے جو یہ کربلا میں یزیدیت کے خلاف جو جنگ لڑی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے پوری انسانیت کے لیے